سلام علیکم ویلکم ٹو پلانٹس فور پلانٹ آج میں آپ کے پاس اسپیراغس فرن کا پودا لے کر آیا ہوں اس کی ریپورٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ کیسے لگا سکتے ہیں آج اس پودے کے بارے میں آپ کو مکمل انفارمیشن فرام کی جائے گی یہ دیکھیں میں اس کی چھوٹی چھوٹی چوکی کر رہا ہوں اس میں ہم نائٹروجن خواہ زیادہ لگائیں گے تو اس کے پتے جو ہیں وہ زیادہ بوچی ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس کی جو روٹس ہیں یہ کتنی موٹی موٹی ہیں ان روٹس میں یہ اپنی خوراک پانی سٹور کرتے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر کام آئیں اس پتے کے اندر ہم زیادہ پانی لگائیں گے کیونکہ یہ زیادہ پانی استعمال کرتا ہے اس کو ہلکی دھوپ میں رکھنا چاہیے اس کے لئے دھوپ ضروری ہے لیکن اس کو ہم اگر بالکل دھوپ میں رکھیں گے تو اس کے پتے جلنا سٹارٹ ہو جائیں گے اب یہ بھی سردیاں گزری ہیں تو یہ دیکھیں ابھی اس کی ٹہنیوں پر پتے آنا سٹارٹ ہوئے ہیں سردیوں میں یہ بالکل سٹریس میں چلا گیا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ ڈرڈ نہ ہو جائے اس پودے میں زیادہ تر پتے ہی ہوتے ہیں اس کے لئے اس کو نائٹروجن خاد دینی چاہیے نائٹروجن والی خاد ایسے پودوں کو دیتے ہیں جس کے زیادہ پتے ہوتے ہیں نائٹروجن کا زیادہ تر سورس گائے کا گوبر ہے اس لئے ہم اس کو گائے کا گوبر جو ڈی کمپوسٹ ہو چکا ہوگا وہ دیں گے آگے آنے والے دنوں میں جیسے ہی گرمیاں آئیں گی اس کی گروہ زیادہ ہو جائے گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے ہی اس کی کافی اچھی گروہ ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں جب اس کی گروہ اچھی ہو جائے گی تو اس کی کٹنگ سے آگے پودے چھوٹے ہم جو ری پلانٹیشن پروپوگیشن کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے گرمیوں میں اس پر چھوٹے وائٹ کلر کے پھول بھی ہوتے ہیں جب وہ لگیں گے تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے پھول لگتے ہیں شکریہ 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 شکریہ